بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاکی رحمت صاحب سب پھر یہ سونگر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پھر یہ سرکھیں امین ہمیشہ کی طرح آج کی بھی نہیں ویڈیو بھی بہت زبردست بہت سپیشل ہے آج میں سمر کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ٹیماتر کا فیس واش بنانے جا رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں نے ٹیماتر کی کریم بنائی ہے فیس واش بنایا ہوا ہے اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سکرین کے اینڈ پہ اس ویڈیو کو پر کلک کر کے بھی دے سکتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے ٹیماتر کا فیس واش بنانے جا رہی ہوں سمر کے حوالے سے اور ویورز آپ کو تو پتا ہے کہ ٹیماتر کے سکین کے حوالے سے کتنے ہی فائدے ہیں لیکن ٹیماتر جو ہے ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا اور ٹیماتر جو ہے اس کو ڈائریکٹ بھی پیچھلی والی سائٹ پہ لگا کے دیکھیں گر تو آپ کو ریشت ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی سائٹ فٹ ہوتا تو پھر آپ اس کو یوز مت کیجی گا ڈائریکٹ بھی ٹیماتر کا پلپ ہے وہ اپنے فیس کو پر نہیں لگانا چاہیے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر لے لینا ہے اور اس کو کٹ کر کے ایک بلینڈر میں ڈالینا ہے بلینڈ کر لوں گی بہت ہی باریک ڈبٹے کے ساتھ یا پھر کسی بہت ہی باریک سٹریلر کے ساتھ آپ ٹیماتر کا جو جوس ہے پلپ ہے اس کو سٹرین کر لیں چلے میں جتنی دیر میں اس کو سٹرین کرتے ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نیو سبسکرابرز کو بتا دوں کہ اگر کسی نے میرا فیس بوک پیج لائک نہیں کیا تو وہ لائک کر لیں کیونکہ جتھ ویڈیو میں ادھر آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو اگر آپ اردو میں لکھا ہوا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بوک پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اس کے ساتھ اگر اس کا لکھا ہوا آرٹیکل آپ انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ ادھر اس کو لائک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پلپ کو اپنے پھینکنا نہیں ہے آپ کو بتاؤں گے کہ اس سے ہمارا کون سا پیک بنے گا بڑا ہی زبردست ایک پیک بنا کر آپ کو دکھاؤں گے اس کو میں بعد میں یوز کروں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے فیس باش کو کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے ہمارے پاس یہ تو اس کا میں میئرمنٹ کرلوں گی کہ میرے پاس کتنا یہ جوز ہے ایک بورڈ میں ڈال کر اس کا میئرمنٹ کرلوں گی ایک اور بول لوں گی جتنا میرے پاس ٹماتر کا جوس ہوگا اتنا میں نے روز وارٹر یعنی کہ گلاب کے عرق کو ایڈ کرنا ہے نیکس میں مجھے ایک سوپ چاہیے یا تو آپ فیس وش لے لیں تو یا پھر آپ دف سوپ لے لیں کچھ بھی آپ لے لیں ادھر میں دف سوپ یوز کر رہی ہیں آپ دف سوپ کی جگہ پیر سو بھی لے سکتے ہیں پہلے بھی میں نے کسی ریمیڈی میں ڈالا تھا تو آپ بھی اس کو ڈالوں گی لیکن ہم نے اس کو بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے فومنگ جو ہے وہ کام نہیں ہونے چاہیے تو اتنا میں گریٹ کر لوں گی جتنی بھی آپ فومنگ بنانا چاہتے ہیں آپ اسے سابسس کو گریٹ کر لیں اگر آپ کو فومنگ کم لگے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوئس پہ ہیں لیکن زیادہ نہ ڈالیں بلکل تھوڑا سا ڈالیں تاکہ زیادہ کا زیادہ زیادہ ٹیماتر ہے اس کا ہی اثر ہمارے پاس رہنا چاہیے یہ گریٹ ہوا سوپ بھی آ گیا ہے اور یہ ہے روز وارٹر یہ ہے جوس ٹیماتر کا جوس اب میں اس کو مایکرووے میں ہلکا سا گھرم کر لوں گی تاکہ جتنا بھی یہ سوپ ہے جب میں اس کے بیچ میں ڈالوں اور میلٹ ہو جائے اس کے مایکرووے میں گرم کر کے آپ کو پھر نیکس میں دکھاتے ہوں ہلکا سا گرم کر لیا ہے اور یہ جو سوپ ہے سارا اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کا لوں گی آپ اس کی جگہ ٹھنڈے پانی میں فیس واش کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تب پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا جائے گرم تو ہم نے اس لئے کیا کہ یہ سارے کے سارا سوپ جو ہے اس میں اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے دیکھیں سارے کے سارا سوپ جو ہے پانی کے بیچ میں مکس ہو چکا ہے آپ پہلے اس کو تھوڑا سا مکس کریں پھر اس کو چھوڑ دیں پھر ہود ہی یہ سارا نرم ہو کے مکس ہو جائے گا لیکن یاد رہے کہ جب ہم نے ٹماتر کا سارا جوس ڈالنا ہے تو یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے گرم میں اس میں نہیں ڈالنا ادھر ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا اور بتا جاتی ہوں ایک ٹماتر لے کے کٹ کر لیں اور یہ سوپ کا جو ہوگا یا آپ کے فیس واش ہوگا تو اس کو بھی اس طریقے سے یوس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کو بعد میں لگا کے دکھاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے ہم یوس کریں گے ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی رکھ دوں گی میں اس کے بیچ میں سارے کا سارا ٹماتر کا جوز ڈال لوں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں اب میں آپ کو یوس کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے یوس کرنا ہے بنا کر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے رون ٹیم پریچر میں یہ حراب ہو جائے گا آپ نے کہہ کرنا ہے یوس کرنے سے پہلے آپ نے حلال لینا ہے اور پھر اس فیس واش کو لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر یا پھر اپنے فیس کے اوپر اس کو مساج کر لیں تاکہ جتنے کا جتنا ٹیماتر کا اثر ہے آپ کی سکن کے اوپر آجائے پھر آپ نے نارمل پانے کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے پہلی بار یہ آپ کو دھوتے ہی اس کا بہت سبردست ریزل ہوئی لے گا دن میں ون ٹائم آپ نے اس کو یوس کرنا ہے ٹو ٹائم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سوٹ کرے آپ اتنا اس کو یوس کر سکتے ہیں جب دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے لینا ہے اور کوئی بھی بیوٹی سوپ لے کے اس کو پر آپ نے اس کو رگڑنا ہے ایسے اور اس طریقے سے اپنے فیس کو پر پہلے اس کو ہلکا سا رگڑ لیں اگر آپ فیس واش نہیں بنانا چاہتے تھوڑا سا رگڑ کے ساتھ ہی اس کو مکس کریں اور واش کال لیں یہ تو جلدی جلدی سے واش کر رہی ہوں آپ نے اس کو ایک ڈیر منٹ کے لیے رگڑ نا ہے سکن کے اوپر ٹھیک ہے تو اور جس تمائٹر کے اوپر میں نے تھوڑا سا سوک کا مٹیریل ڈالا تھا اس کو بھی آپ تمائٹر کو ڈال کے اس طریقے سے مساج کر کے دھول سکتے ہیں اس کی جگہ آپ فیس واش کو ڈال کے اپنی فیس کے اوپر اس کو رگڑ ڈھو لیں ایک سی ڈیر میں لازمی آپ مساج کرنا ہے ٹھیک آپ اس فیس واش میں ہنی کو ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون آپ اس کے بیج میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے الابہ آپ اس کے اندر فریش ایلوی جیل یا پھر مارکٹ والی ایلوی جیل بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنے سکن کے حساب سے اس کے بیج میں مکس کر سکتے جیسی آپ کی سکن کو سوٹ کر سکتے ہیں بی سوڈا لینا یاد رہے کہ آپ نے بی سوڈا لینا بی سوڈا سوڈا بی سوڈا 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 ڈال سوڈا 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 کو اچھے طرقے سوڈا مکس سے مساج کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے مساج کرنے کے بعد آپ نے اسی وقت دھولی لینا ہے اس سے بھی آپ کے سکرم کے پر بہت اچھا دلٹائے گا ڈی 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 منٹ آپ نے مساج کرنے کے بعد دھولی لینا ہے اور یہ ہمارا پلپ جو ہے یہ بھی ویس نہیں ہوگا یہ بھی جوز ہو جائے گا